بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنت الدائمت علی آدائهم آدائلہ من یوم عداوت ملا یوم لکائلہ اما بعد فقد کال مولانا الامام علی بن عبی طالب علیہ السلام من عرف الزمان آمنا خداون متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو میں نے مولا المواہدین امام العارفین اپنے آقا اور مولا قطب عالم امکان علی علی علیہ السلام کا فرمان انوان سخن قرار دیا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہے امام منصوص من اللہ ہے وہ نفس رسول ہے وہ جانے رسول ہے ہمارے آئیمہ باب مدینہ العلم ہیں اگر کسی کو علم نبوت چاہیے تو وہ اسی دروازے سے ملے گا علم رسالت چاہیے تو اسی دروازے سے ملے گا یہ باب مدینہ العلم ہیں اور جس طرح یہ باب مدینہ العلم ہیں اسی طرح سے ان کی ولایت باب ولایت اللہ ہے لہذا ہمارا امام کبھی بات کی نسبت اپنی طرف دیتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کبھی نسبت رسول کی طرف دیتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے کبھی اسی بات کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کول کی نسبت اپنی طرف دیں یا رسول کی طرف دیں یا اللہ کی طرف دیں وہ حادی ہیں تمام زمانوں کے وہ حادی ہیں تمام جہان کے لہذا ارشاد فرماتے ہیں من عرف الزمان آمینہ جس نے اپنے زمانے کو پہچانا وہ محفوظ ہو گیا وہ سکیور ہو گیا وہ بچ گیا اس کا مطلب یہ کہ جو اپنے زمانے کو نہیں پہچانتا وہ محفوظ نہیں ہو سکتا اس کیور نہیں ہو سکتا وہ حوادث اور طوفانوں کے نشیب و فراز سے نہیں بچ سکتا وہ حوادث کا شکار رہتا ہے اس پر مسیبتیں اچانک آتی ہیں پہلے سے تیار نہیں ہوتا مولا فرماتے اپنے زمانے کو پہچانو تو عزیزو اپنے زمانے کی پہچان پانچ چیزیں کم از کم ہونی چاہیے آپ کا دوست کون ہے آپ کا دشمن کون ہے آپ کے دشمن کے عداف اور مقاصد کیا ہیں آپ کے دشمن کے طور اور طریقے کیا اتکنڈے کیا ہیں حالات کا تقاضہ کیا ہے وقت کے تقاضے کیا ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ پانچ چیزیں ہوں تو زمانے کی معرفت ہوتی ہے جسے اپنے دوستوں کی پہچان نہیں اسے زمانے کی پہچان نہیں جسے اپنے دشمن کی شناخت نہیں اسے اپنے زمانے کی پہچان نہیں جسے دشمن کے دوستوں کی دشمن کے اہداف کی دشمن کے طور طریق اور اتھکنڈوں کی پہچان نہیں اسے زمانے کی پہچان نہیں جو وقت کے تقاضوں کو بدلتے ہوئے تقاضوں کو نہیں سمجھتا اسے زمانے کی پہچان نہیں اور اسے اپنی ذمہ داری کا بنی پتہ اسے بھی زمانے کی پہچان نہیں مولا علی کہتے ہیں میں مولوی ہوں بے سورہ دارہ تو نہ لگائے نا دوستو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے زمانے کی معرفت حاصل کر لیتا ہے لوا بس فتنے فتنوں کا گرد و غبار اس پر حجوم نہیں لاتا کبھی ایک فتنہ کبھی دوسرا فتنہ کبھی تیسرا فتنہ وہ فتنوں کے گرد و غبار میں بھی حق کو دیکھ بھی لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے اپنے زمانے کو پہچان نا دوستو ہم پاکستان میں پاکستان سے لے کر دنیا کے اس کونے تک آج جزیدیت تکفیریت کی شکل میں اس عصر کی کربلا میں موجود ہے یہ تکفیری ٹولا اس عصر کی جدید جزیدیت یہ وطن کی دشمن ہے یہ دین کی دشمن ہے یہ عوام کی دشمن ہے یہ ہماری فوج کی دشمن ہیں یہ ہماری پولیس کا دشمن ہیں یہ ہم سب کے دشمن ہیں یہ تکفیری ٹولا یزیدی ٹولا جو بھی ان کے ساتھ نہیں اس کو کافر قرار دے رہے ہیں انہوں نے ہمارے سکولوں پر حملے کیے انہوں نے ہمارے ائر بیسز پر حملے کیے انہوں نے ہماری مجالس پر حملے کیے ہمارے جلوس پر حملے کیے مساجد پر حملے کیے امام بارگاؤں پر حملے کیے اولیاء اللہ کے مزاروں پر حملے کیے کرسچن بھائیوں کے چرچوں پر حملے کیے شیعہ پر سنی پر عیسائی پر ہر ایک پر انہوں نے حملہ کیا ہے یہ کی پوری کوشش کیا ہے ہمارے وطن کو تباہ برباد کر دے یہی ٹولہ عراق میں بھی ہے یہی ٹولہ شام میں بھی ہے یہی ٹولہ لبنان میں بھی ہے یہی ٹولہ یمن میں بھی ہے یہی ٹولہ بوکو حرام کی شکل میں افریقہ میں بھی ہے سارے اس زمانے کے یزیدوں کی نسل پوری دنیا میں موجود ہیں پاکستان میں ان گتری کا کار یہ ہے یہ تفرقہ پھیلائیں یہ اپنے آپ کو تکفیری نہیں کہتے اپنے آپ کو ایسا نام دیتے ہیں کہ مارے اہل سنت بھائی وہ نام ان کو دینے کو تیار نہیں ہے انہیں کوئی عون نہیں کرتا دوستو میری ٹولا چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام میں بالعموم اور شیع اور سنی میں تفرقہ ہو ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں ہمارے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں دوستو اگر وہ تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں تو مقابلہ کیسے کرنا ہے وحدت کے ذریعے تفرقے کا مقابلہ یونٹی اور وحدت کے ذریعے ہے اگر وہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اس کا مقابلہ محبت کے ذریعے ہے ہم محبت کو رواج دیں وہ شکست کھا جائیں گے ہم وحدت کو رواج دیں وہ شکست کھا جائیں گے اس درطی میں نفرت کے خیبر کو ہم نے فتا کرنا ہے ہم ہر آول دستہ ہیں ظلم کے خلاف ہم ہر آول دستہ ہیں تفرقے کے خلاف نفرتوں کے خلاف اس وقت ہمارا دشمن مختلفت کرنے اپنا ہوئے ہیں ایک تو شیعوں کے اپنے اندر یونٹی ہونی چاہیے ہمارے اپنے اختلافات اگر ہوتے ہیں دو فزکس کے استہاد بھی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں جتنا جتنا کسی کا ایمان کا درجہ فرق کرتا ہے معرفت فرق کرتی ہے اتنی عقیدے میں بھی سوچ میں بھی فکر میں فرق ہو جاتا ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مولا علی کو امام نہ مانتا ہو خلیفہ بلا فصل نہ مانتا ہو ہم بتائے گا کوئی بھی ایسا نہیں جو بارہ امام کی امام کا قائل نہ ہو ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا جو عائمہ کی عصمت کا قائل نہ ہو کم از کم جو شیعہ ہونے کی شرط ہے وہ سب میں موجود ہے سب میں موجود ہے کم از کم ہا اس کے درجیوں اوپر بہت بلند ہیں ایک مزر کا درجہ ہے ہم تو اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور ایک سلمان کا درجہ ہے ہم تو مزر کے درجے کب بھی نہیں پہنچ سکتے اب مزر کی خوا کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے درجات اور مراتے میں کم از کم جو ہے شیعہ کسے کہتے ہیں جو بارہ اماموں کی امامت کا قائل ہو جو ان کی عصمت کا قائل ہو جو اصول دین پانچ رکھتا ہو اور فرو دین کا قائل ہو جو بارویں امام کا منتظر ہو ایسے کم از کم شیعہ ہے اب اس سے اوپر درجے بدرجے ہیں اوپر والا سمجھتا ہے نیچے والا بہت کم لور ہے یا نہیں اوپر والے کو نیچے والے کو گالیا نہیں دینے چاہیے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لانا چاہیے اندر گرمی ہے نعرہ دور سے نہیں لگا رہے دوستو ہمیں اندرونی طور پر مضبوط ہونا ہے ہمارے بیس ہزار سے زیادہ شہید ہیں دشمن ہمیں تنہا کرنا چاہتا تھا ہم نے اسے تنہا کیا ہے آج ہم شیعہ سنیے کٹھے ہوئے ہیں تکفیری طولہ تنہا ہے تکفیری طولہ تنہا ہے ہم نے دشمن کو موقع نہیں دینا ہے اندرونی طور پر ہم نے اہلے تشہیوں کے طور پر بھی کٹھے ہونا اور یونائٹ ہونا ہے اس ممبر سے ایک دستے کے خلاف پچھنی کہنا جنگ کی حالت میں ہے جنگ کی حالت میں ہے ہم کمزور ہوں گے ہمارے لیے بہت سی رکاوٹے پیدا ہوں گی بہت سی رکاوٹے گلفام حاشمی صاحب پر مجھے میری ماں کہتی تھی میں تجھے گود میں اٹھا کر گلفام حاشمی کی تقریص لانے کیوں پتہ نہیں وہ اس وقت بچے تھے کرتے تھے روپر بندی لگی ہے کتنے ذاکرین پر بندیاں لگا رہے ہیں کتنے خطبہ پر بندیاں لگا رہے ہیں لگ رہی ہیں دشمن کی کوشش ہے حکومت پر دباؤ ڈال کر ہماری ازاداری کو محدود کروائے ہم طاقتور ہوں گے تو کوئی بھی دنیا کا یزید ہماری ازاداری کو محدود نہیں کر سکے گا پنڈی میں ہمیں کٹھے تھے آشور کے واقعے کے بعد کیسے لوگ آئے تھے ازاداری کو محدود کرنے کے لیے نہیں کر سکے وہ ہماری یونٹی تھی ہم سارے ہی کٹھے تھے لہذا وہ یہ عرضو لے کر دنیا سے مر جائیں گے آل محمد کی ازاداری کو محدود نہیں کرنے ہماری یونٹی چاہیے اہل سنت بھی ازادار ہیں حسینی ہیں ہماری ازاداری ایسی ہو اس میں شیعہ بھی آئے اور سنی بھی آئے شیعہ بھی آئے اور سنی بھی آئے ایسی ازاداری ہو آل محمد کی ہر ایک کو ضرورت ہے ہر ایک کو ضرورت ہے دنیا میں ہر وادی کے مشکل کشاہ آل محمد ہے اہلی ہے ہمارے آئیمہ ہے رسول خدا ہے ہر وادی کے مشکل کشاہ آئے ہر مسئلے کا حل ان کے پاس ہے خود حضرت عمر نے کہا تھا لو لا علی لا حلاقہ عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتے لا اب کانی اللہ علی موضلت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی طور پر جنیٹی چاہیے کمزور کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا طاقتوروں کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کمزور لوگ آل محمد کی ولایت کا وزن نہیں اٹھا سکتے معصوم فرماتے ہیں اِنَّ عَمْرَنَا صَابٌ مُسْتَصَبٌ ہماری ولایت کا وزن بہت زیادہ ہے آسان نہیں اسے اٹھانا کمزور لوگ نہیں اٹھا سکتے اکٹھے ہونا ہے پھر شیعہ سننی یونٹی بانیانِ مجالس ہمارے علماء ختماء اور زاکرین کی ذمہ داری ہے ایسی مجلس پڑھیں کہ جو بھی مولا حسین کے دروازے پر آئے خالی نہ جائے تیسری چیز ہم نے بیدار رہنا ہے ہشیار رہنا ہے آپ دیکھیں ہمارے ممبر سے ایسی بات نہ ہو وہ جو سننا دیکھو میری بات سن لو میں دیکھا دیس سناتا ہوں آپ کو معصوم فرماتے ہیں قُلِّفْنَا أَنُقَلِّمَ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ اَخُولِهِمْ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچے سے آپ وہ بات کریں گے پہلی کلاس والے سے جو آپ ماسٹر والے سے کرتے ہیں مجلس کے اندر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کس حد تک یہ بات کر سکتا ہوں سمجھنے والے ذہن کیسے ہیں کتنا سمجھیں گے دوستو ہمارے علماء بعض علوم میں پڑھ رہا تھا امام خمینی قدس سروں جب کسی کو عرفان اور خلصوہ پڑھاتے تھے پہلے امتحان لیتے تھے ٹیسٹ لیتے تھے پورے کم میں ان کی کلاس میں پانچ آدمی ان سے فلصوہ پڑھتے تھے ہر کسی کو کلاس میں عرفان کی کلاس خود میں میرے استاد اعتلاع جوادی عاملی ہیں ان کی کیسٹ بھی اس وقت کیسٹ ہوتی تھی کیسٹ بھی ان کے لکھے اجازت کے بغیر وہ کیسٹ والا کیسٹ سننے کو نہیں دیتا تھا اس ممبر کے نیچے ہے مختلف سوچوں کے لوگ ہوتے ہیں ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیئیں جو کامن ہے کامن جو خاص باتیں ہیں وہ خاص محفلوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ خاص لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں آئمہ نے بھی ہر بات ہر شاگید سے نہیں کہی ہے مولا علی کے آئمہ کے اصحاب تھے اس کا نام اصحاب سر تھا رازدار سر والے اصحاب جن کو آئمہ خاص باتیں بتلاتے تھے وہ ہر کسی کو نہیں بتلاتے تھے ہر ایک تک وہ بات کسی میں برداشت ہی نہیں تحمل ہی نہیں ہے جب تحمل نہیں ہے ہم نے یہاں باتیں کی ہیں لوگوں نے کہا علی اللہ ہے کہا یا نہیں کہا ابھی مجھے شاہ سے بتا رہے تھے ایک نے کہا نہیں علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے نہیں برداشت ہوتا آپ آئمہ کے فضائل اور مناقب میں ایک جملہ پڑھوں بہت بڑا عالم ہے نظام کہتا ہے کہ اے مولا علی آپ کے مناقب بیان کرنا پل سرات پر چلنے کے برابر ہے اگر حق ادا کرنے لگے تو غلو ہونے لگتا ہے اگر حق ادا نہ کرے تو ظلم ہونے لگتا ہے لوگ سمجھتے ہیں غالی ہے لہٰذا 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 دیکھو ہمارا کہتا ہے ہمارا مولا علی امام ہے ہمارا اللہ ہمارے بارہ امام ہیں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی اللہ کی ولایت کا مذر کامل اور اکمل اور تام اور اکم ہے اللہ کے اسمائے حسنہ کا مذر کامل اور اکمل ہے علی لہذا دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس حد تک بیان کروں یہ ذین کس حد تک برداشت کر سکتا ہے کچھ باتیں خواست کے لئے ہوتی ہیں یہ ہمارے عائمہ ایسے کہتے ہیں مولا علی نجم اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تمام انسانوں کی نسلوں کا پتا ہے ان کی اولادوں کا پتا ہے وہ کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے میں سب جانتا ہوں لیکن یہ بیان نہیں کر سکتا میں فقط اپنے خاص صاحب کو بتاؤں گا خاص دوستوں کو بتاؤں گا اس لئے اس ممبر سے دیکھیں ایک اچھا باپ بننے کے لئے علی حادی ہے ایک اچھے باپ کی گھر کو ضرورت ہے یا نہیں اچھی ماں کی اچھے دوست کی اچھے استاد چاہتا ہوں اس مشکل کا مشکل کشا بھی علی ہے میں اللہ کی معرفت کا معرفت حاصل کرنا چاہتا اس کا شکر بجال آنا چاہتا ہوں اس مشکل کا مشکل کشا بھی علی ہے راز و نیاز اور مناجات کرنا چاہتا ہوں اس کا بھی مشکل کشا علی ہے قرآن کو سمجھ جاتا ہوں اس کا بھی مشکل کشا علی ہے اولاد کی تربیت کرنا جاتا ہوں اس کا بھی مشکل کشا علی ہے ہمارے آئیمہ مشکل کشا ہے لہذا وقت یہ ہے کہ وہ باتیں جو ممبر پر کہنے کے قابل ہیں وہ یہاں کہیں کلاکسز کا فرق ہوتا ہے پہلی کلاس دوسری تیسری چوتھی ماسٹر ایمفیل پی ایج نہیں درست ہے میں خود عرفان پڑھا ہوں کسی حد تک فلسفہ پڑھا ہوں کسی حد تک درست ہے بعض وقت علماء میں بات کرتا ہوں قبل برداشت نہیں ہوتی یقین کر لیں نہیں ہوتی قبل برداشت اس لیے ضروری نہیں ہے آخری بات محرم آ رہا ہے حکومت کی طرف سے ایک دباؤ اس وقت ہمارے پر پورے پنجاب میں بلوجستان میں نہیں سندھ میں نہیں خیبر پخت بغا میں نہیں کشمیر میں نہیں گلگت میں جائن کی حکومت ہے دوسرا پنجاب میں یہ ازاداروں پر مشکلات کھڑی کر رہے ہیں پرچے کارتے ہیں آدھا گھنٹہ مجلس لیٹ ہو گئی زاکرین پر پبندیوں کا حسن سلسلہ شروع کیا ہوئے میں نواز شریف سے کہتا ہوں اور پنجاب کی حکومت سے ہم نے چودہ سو سال مشکلات میں گزارے ہیں آسانیوں میں نہیں گزارے ہیں اور ہم نے آل محمد کو اپنے کے ذکر کو سینے سے لگا کے رکھا ہے آل محمد کے عشق اور ولا کو رضا کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے ہم نے اولاد فدا کی وطن چھوڑے جانے دیں لیکن آل محمد کی ولا اور آزا کو ہم نے نہیں چھوڑا اس میں کوئی دباؤ ہم برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ ہمارا ممبر بھی بہترین ہوگا ہندو سکھ اور عیسائی بھی آئے اور مولا علی اور آل محمد کس دروازے سے خیرات لے کے جائے انشاءاللہ ایسے ہوگا اور ہم یہ پبندیاں برداشت نہیں کریں گے ہم اس رکاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے ہم ہر چیز پر کمبرومائز کر سکتے ہیں آل محمد کی آزاداری پر کمبرومائز نہیں کر سکتے ہم 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 دشتگردوں کے خلاف ہیں ضرب عزب کے حامی ہیں اور پورے ملک میں اقلاص تابور تمام قاتلوں دشتگردوں ان کے سولدکار اور سرپرستوں کے خلاف آپریشن کے حامی ہیں ہم اس سلسلے میں فوج کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم دشتگردوں کے خلاف اقدامات کی حمایت ڈی سی جان صاحب ہوم سرکٹری پنجاب ڈی سی سرگودہ اور باقی شہروں کے ڈی سی اور ڈی پی او آپ جانتے ہیں نا قانون یہ ہے کہ کسی کو بے گناہ گریفتار کرنا اس سے اق ازادی چھین یہ جرم ہے ہم شیعہ تاریخ میں کبھی دشتگرد نہیں رہے ہیں ہم دشتگردی کے مقابلے میں رہے ہیں دشتگردوں کے ساتھ کبھی نہیں رہے یہ ہماری تاریخ ہے تم بیلنس پالیسی مدہ بناؤ اہلے تشہیوں کو بھی پکڑو جیلوں میں ڈالو بند کرو ڈی سی سرگودہ صاحب آپ نے دو بے گناہ ابھی بھی گریفتار کی ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اگر ان پر کوئی جرم ثابت ہو جائے میں اعلان کرتا ہوں میں مجلس وعدت مسلمین کو ختم کر دوں گا اسی طرح سے ہمارا اسی طرح سے آپ ہمیں اگر اس انتقام کا نشانہ بنائیں گے تو آپ حضرت نو کی عمر لے کے نہیں آئیں گے کل فرعون تھا آج نہیں ہے نبرو تھا نہیں ہے یزید تھا نہیں ہے کل تم بھی نہیں ہوگے ہم ہوں گے آخری آخری جملہ آخری جملہ میں آپ کو ایک بات ہوں دیکھ بس ختم اور بہت لوگ پڑھنے والے ہیں میں پہلے بھی تجاوز کر لے ٹائم سے ایک جملہ کہنے لگوں دیکھیں دوستو جیل سے نہ ڈرنا جیل مردوں کے لیے ہوتی ہے پھر ہم کوئی چوری کر کے نہیں جا رہے ہیں ہمیں جو پکڑ رہے ہیں ہم بے گناہ ہیں ہمارا گناہ کیا ہے ہم شیعہ بس اور کوئی گناہ نہیں ہمارا جرم ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور یہ جرم ہمارے لئے فقر ہے ہم فقر کرتے ہیں کہ ہم آل محمد کے پیروکار ہیں ہم شیعہ سنی یونیٹی پر ایمان رکھتے ہیں کچھ دن پہلے میں ٹیلویئن پر گیا سب زیدہ پاس آئے ہیں یہاں پر ٹی وی پر ہم نے کٹھا کی آئیشیہ سنی کو جیلوں سے نہ گھرنا نہ گھبرانا پھر ساتھوے امام کو جب جیل ہوئی کہا اے اللہ تو کتنا کریم ہے میں تجھ سے دعا کیا کرتا تھا مجھے خلوت چاہیے تیری بندگی کے لیے تم نے مجھے قید کی نعمت سے نوازہ ہے دوستو مصیبتوں میں شکر ہوتا ہے نا مصیبتوں میں صبر ہوتا ہے نا ایک یہ خاندان ہے آل رسول ہیں جو مصیبتوں میں شکر بجال آتے نظر آتے میرے استاد اعتلالجوادی عملی کہتے ہیں چند مقامات ایسے ہیں مشکل کے مقامات جن میں ثانی زہرہ سابرہ نہیں یہ شاکرہ ہے ایک شام غریبہ جب خیموں کو لوٹ لیا گیا آگ لگا دی گئی آدھی رات تک یتیموں کو جمع کرتی رہی میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں میں نے کیا دیکھا میری فپی نے آدھی رات کے بعد تک جب یتیموں کو جمع کیا انہیں تسلیہ دی بچوں گبراو نہیں میں زینب موجود ہوں عزیز یہ آل محمد کے یتیم بچے اور بیبیاں بیابان اور جنگلوں میں رہنے کے آدھی نہیں تھے ان کے آباد گھر تھے میرے چوتھے امام فرماتے میں نے کیا دیکھا میری فپی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ کر نماز شب شروع کی کہتے شب آشور بھی پڑی تھی آج رات بھی پڑ رہی ہیں ایک فرق ہے شب آشور کھڑے ہو کے پڑی تھی آج رات بیٹھ کے پڑ رہی ہے میری شہزادی تھک گئی ہے میں نے تاریخی کتب میں پڑھا ہے کہ علی نے برستے تیروں میں جنگ سفین میں لیلت الحریر باوضوح ہوکر نماز شب پڑی آرز کروں گا مولا مردوں کے لیے باوضوح ہوکر نماز شب پڑنا آسان ہے جب سر پہ چادر نہ ہو سر زخمی ہو اطراف میں سہمی ویتیم بچے ہوں قریب عزیزوں کے بے گور و کفن لاشے ہوں نماز شب پڑنا اے خدا تو جوان بندے کی نماز شب پر ملائکہ کے سامنے فخر مبہاد کرتا ہے مجھے بتانا جب شام غریبان والی رات میری شہزادی نے سجدے میں سر رکھا تھا نماز شب میں تو نے کس کس کے سامنے فخر مبہاد کی تھی ملائکہ سے کہا جبرائیل مکائیل انبیاء اے ملائکہ اے حاجرہ حووہ مریم آسیہ آؤ میری زینب کے سجدوں کو دیکھو آؤ میری زینب کے سجدوں کو دیکھو وہ کہتے اس منزل پر بھی ثانی زہرہ سابرہ نہیں ہے شاکرہ ہے اور دوسری منزل جب لاش حسین پر آئی کہتے لاش حسین سے پتھروں کو ہٹایا لاش حسین کو سیدھا کیا پتہ نہیں کیسے بندے ہاتھوں سے پتھر اٹھا دی رہی پھر ایک مرتبہ دنیا والوں نے کیا دیکھا میری شہزادی نے لاش حسین کو خاک سے بلند کرنا شروع کیا اور میرے ماں جائے حسین تیری لاش خاک میں پڑی ہے اپنی زینب کی آگوش میں آجا بڑی دیر تک اس زخمی قرآن ناتق کی تلاوت کرتی رہی تجھے زینب کہا بوس سادے کہتے ہیں جھکتے جھکتے ثانی زہرانے مولا کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھے کتنی دیر رکھے رہے مجھے نہیں پتا جب ہلے تو خدا کو خطاب کر کہتی ہے اے میرے اللہ زینب کی یہ قربانی قبول کر لے زینب اس منزل پر سابرہ نہیں ہے شاکرہ ہے